السلام علیکم قابلی پلاؤں کی قسط نمبر چھے کا جائزہ شاہین نے جب سب کے سامنے یہ راز فاش کر دیا کہ باربینیا حاج مشتاق کی بیوی ہے اور اسے نکاح کیا ہے تو اس کے بعد اب سب گھر والوں نے حاج مشتاق اور باربینیا کے نکاح کو قبول کر لیا ہے اور اب وہ یہ سب چاہتے ہیں کہ ان کی بقیدہ شادی ہو جائے لیکن چھے موکمیا جباربینیا کو پسند کرتا تھا اسے شادی کرنا چاہتا تھا وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ چھے موکم گھر سے نکال دیتا ہے کہ کہتا ہے تمہیں بھائی اگر اسے شادی کر رہا ہے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا حاجی صاحب کو ان کی بھتیجی عائشہ جس کے ابھی شادی ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کی شادی کا فنکشن کریں گے حاجی صاحب نہیں مانتے لیکن سب بچے مل کر حاجی صاحب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اور حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر نہیں ہے کہ میں اب دولہ بنو یا کوئی فنکشن ہو صرف آپ گھر والے آپ اسے کر لو کچھ کرنا چاہتے ہو تو لیکن ان کی بھتیجیاں کہتی ہیں کہ اب اس میں ہماری کیا غلطی ہے کہ اگر آپ نے بہت پر شادی نہیں کی ہمارے لئے تو آپ کی یہ شادی کا فنکشن پہلے شادی کا ہی فنکشن ہوگا اس سے سب ان کے بہنوئی اور بھائی بہنیں سب جو ہیں وہ اس بات پر اگری ہو جاتے ہیں کہ ایک تاویت و علیمہ کا احتمام کیا جائے ان کی بھتیجی عائشہ جس کے بشادی ہوئی تھی وہ آ جاتی ہے اور وہ بقیدہ مہندی اور شادی کے فنکشن کی ارنیجمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے حاجی صاحب اپنے بھائی جو چودری ہے وہ پریشان ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو اسے سمجھاتے ہیں کہ جب ہماری ماں پہ اعزام لگا تھا تو تب کیا ہوا تھا تو اسی طرح سے جب بابینیا پہ بھی اعزام لگ رہا تھا تو میں نے اسے شادی کر لی کیونکہ یہ بہت گھبرا رہی تھی بہرال مہندی کے فنکشن ہوتا ہے بابینیا بہت اچھی لگتی ہے مہندی کے فنکشن میں اور سب گھر والے بیٹھے ہیں فنکشن ہے بچے گانے گا رہی ہیں اتنے میں شاہین بھی آ جاتی ہے اور حاجی مشتاق کی پہن جو ہے وہ شاہین کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے تمہاری وجہ سے تو یہ ہمیں موکہ ملا ہے کہ ہم اس فنکشن کو آرینج کر سکیں ورنہ حاجی مشتاق کیلئے تو لوگ کہتے تھے یہ شادی نہیں کرے گا تو دیکھو تم بھی اس کو انجوائے کرو آؤ سب کے ساتھ بیٹھو اسے لڑکیوں کے ساتھ گانا گانے کے لیے بٹھا دیتی ہے حاجی مشتاق اور بابنیا کو اسٹیج بٹھایا جاتا ہے دوسرے دن صبح حاجی مشتاق اور بابنیا گھر میں نہیں ہوتے اس کی بہن بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بھائی کہاں چلا گیا وہ اپنے میاں کو اور اپنے بھائی کو اس کا الزام دیتی ہے کہ تم لوگ کہتے تھے نا لوگ باتیں ملائیں گے اس سے میرا بھائی کہیں چلا گیا ہے گھر چھوڑ کے وہ کہیں چلا گیا ہے چھمہ بھی تسلی دیتی ہے اسے لیکن بڑی بھین کہتی ہے جاؤ تمہیں ڈھونڈو انہیں اس کا میاں اور حاجی مشتاق کا بھائی وہ سب جو ہے وہ حاجی صاحب کی تلاش پر نکل جاتے ہیں حاجی صاحب جو ہے وہ گھر میں کہیں بھی نہیں ہیں شاہین جو ہے وہ ایسا اسے کہتی ہے جو کہ ان کا صاحب کا تعلیم تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اگر میں وہ مٹھائی لے گئی تھی تو میرا غصہ تھا تو میں اس لیے رہی کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ اس کی ویڈیو جو ہے بنا کے وائرل کیا اسے بدنام کیا حاجی مشتاق جو ہے وہ باربینیا کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر گئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں فاتحہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں شاہین آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ سب کو بتا کہ اچھا ہے کہ ہو گیا ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری بدنامی ہو اتنے میں آئیشہ بھی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے سب گھر والے آپ کے لئے پرشان ہیں بہت پریشان ہیں آپ کہاں تھے آئیشہ انہیں گھر لے کے آتی ہے تو سب گھر والے خوش ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے تھے وہ کہ بتاتے ہیں میں اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا ان کے بہنوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نا آفاق کی وجہ سے پریشان نہ ہو میں چھیما کی میاں سے بات کروں گا چھیما کے میاں جو کہ باربینیاں سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ چھیما کو نہیں لے کے جا رہا ہوتا ہے حاجی صاحب جو ہیں وہ اپنی بڑی بہن سے کہتے ہیں کہ اپنی بہن سے کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو میں چھیما کے علیہ آفاق سے بات کروں گا کہ وہ کیا چاہتا ہے حاجی صاحب نے یہ دل میں سوچا ہوتا ہے کہ میں باربینیاں کو لے کے جاں سے چلا جاؤں گا تاکہ چھیما جو ہے وہ اپنے گھر میں آباد ہو جائے وہ آفاق سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو تم چاہتے ہو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں چھیما کے دوسری بہن کا میاں کہتا ہے کہ اچھا میں جا کے آفاق سے بات کروں گا تم لوگ پریشان نہ ہو وہ جاتے ہیں آفاق سے بات کرنے کے لیے تو آفاق جو ہے وہ ان سے صحیح طرح بات نہیں کرتا اور انگور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دس مرلے کے لیے جو ہے وہ چھیما سے شادی کر لی تھی بہت غلطی کی اور وہ دیکھیں کہ ایسی خراب پرزہ نکلا چھیما کی بہن کا میاں کہتا ہے کہ دیکھو آفاق ایسے نہیں کہتے کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کا اگر بچے نہیں وہ تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے لیکن آفاق نہیں مانتا وہ کہتا ہے تمہیں تو بچے ہو گئے ہیں نا اس لیے آخر ناکام ہو کر چھیما کی بہن بہن ہوئی جو ہے وہ واپس گھر کی طرف آ جاتا ہے اور یہاں پہ اتتام ہو